ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر ملک میں کرونا سے مزید تین ہلاکتے تداد چونسٹھ ہو گئی مجموعی کیسز ساڑھے چار ہزار کی قریب پہنچ گئے ملک بھر سے اب تک کرونا کے 137 کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں کلورو کوئین کی تیاری پلازما تھراپی کی اجازت دے دی گئی ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں پاکستان انجینئرنگ کانسل کے تیار کردہ وینٹی لیٹرز کو استعمال سے پہلے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کرونا وائرس ای ڈی بی کی پاکستان کے لیے پانچ کروڑ ڈالر امداد کی منظوری ایشیای ترکیاتی بینک کا کہنا ہے فنڈز سے طبی سمان کی خریداری میں مدد ملے گی سن حکومت کا کمیونٹ والے وجلی اور گیز بل معاف کرنے کا فیصلہ کرونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کی خلاف وردی پر دس لاکھ روپے جنمانہ اور صدقہ کا اعلان مستقل لاکڈاؤن کی وجہ سے دھیاری پیشہ طبقہ پسکر رہ گیا مزدور ہنوز حکومتی امداد کے منتظر ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ دورہ کوئٹا کے موقع پر ایک تقریب کے دوران وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ کرونا سے اکیلے کوئی نہیں لڑ سکتا پوری قوم کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا کرونا سے اکیلے نہ وفاقی حکومت لڑ سکتی ہے اور نہ ہی صوبائی حکومت مختلف ممالک میں اب لاکڈاؤن کو ختم کیا جا رہا ہے تاہم صوبے بتائیں گے کہ لاکڈاؤن مرحلہ بار کیسے ختم کریں گے چودہ اپریل کے بعد صوبہ فیصلہ کرے گا کہ لاکڈاؤن میں کہا نرمی کرنی ہے وزیر آزم نے کہا کہ اپریل کے آخر تک اسپتالوں پر بہت زیادہ دباؤ ہوگا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ اپریل کے آخر تک کرونا کا بہت پریشر ہوگا ہم امریکہ یورپ چین اور دیگر ممالک میں کرونا کی صورتحال دیکھ رہے ہیں چین نے کرونا بارس کا مقابلہ کیا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تداد چونسٹھ ہو گئی جبکہ مزید نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تداد ساڑھے چار ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مل بھر میں اب تک کرونا سے ہونے والی 63 ہلاکتوں میں سے سندھ اور خیبر پختونخواہ میں بیس بیس بنجاب سترہ گلگت بلتستان تین بلوچستان دو اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہوئی ہے ملک میں اب تک کرونا وائرس کے مزید 137 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور دو ہلاکتیں بھی سامنے آئی ہیں جو خیبر پختونخواہ سے رپورٹ ہوئی ہیں خیبر پختونخواہ میں کرونا وائرس کے اب تک مزید 33 کیسز اور دو ہلاکتیں سامنے آئی ہیں پنجاب میں کرونا کے اب تک مزید 80 کیسز سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 2188 ہو گئی ہے وفاقی دار الحکومت میں کرونا کے مزید 19 کیسز سامنے آ چکے ہیں ازاد کشمیر میں کرونا وائرس کے مزید پانچ کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد تینتیس ہو گئی ہے سن میں کرونا کے مزید پچاس کیسز سامنے آئے ہیں اور دو ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں بلوچستان میں کرونا کے مزید آٹھ کیسز سامنے آئے اور ایک ہلاکت بھی رپورٹ ہوئی جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد دو سو بارہ اور ہلاکتیں دو ہو گئی ہیں گلگت بلکتستان میں صرف ایک کیس سامنے آیا ہے جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد دو سو تیرہ تک جاہ پہنچی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے علاج کے لیے کلورو کوئن کی تیاری اور پلازمہ تھرپی کی اجازت دے دی گئی ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے معاملے خصوصی برائی سے حج ڈاکٹر زفر مرزا کی ہدایت پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈرگ ریگولیریٹی آتھارٹی پاکستان ڈرپ کی جانب سے اہم اقدامات کیے گئے ہیں ڈرپ نے کلورو کوئن کے خام مال کی مقامی طور پر تیاری کی اجازت دے دی ہے ڈرپ کو کرونا کے علاج کے لیے پلازمہ تھرپی کے کلینیکل ٹرائلز کی بھی اجازت دے دی گئی انہوں نے بتایا کہ ڈرپ نے پاکستان میں تیار ہونے والے وائنٹی لیٹرز کے کلینیکل ٹرائلز کی اجازت بھی دی ہے وزیر آزم کے معاملے خصوصی کا کہنا ہے کہ پاکستان انجیرننگ کانسل کے تیار کردہ وائنٹی لیٹرز کو استعمال سے پہلے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ڈرپ کی جانب سے پچاس سے زائد کامپنیوں کو تین ماہ کے لیے ہینڈ سینٹائزر بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے یہ بھی بتایا کہ ہینڈ سینٹائزرز کی فرہامی یقینی بنانے کے لیے ڈرپ نے کچھ دن پہلے نوٹفکیشن جاری کیا تھا لائسنس یافتہ کامپنیاں ڈیوی ایچو کی ہدایات کے مطابق میاری ہینڈ سینٹائزرز تیار کریں گی ایشیائی ترکیاتی بینگ نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو پانچ کروڑ ڈالر امداد دینے کی مندوری دے دی ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایشن ڈیولپنٹ بینگ نے پاکستان کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاس کروڑ ڈالر کی انداد فراہم کرنے کا اعلام کر دیا یہ رقم نیشنل ڈیزاسٹر ریکس منیجمنٹ فنڈ سے کرونا کے لیے مختص کی گئی ہے اے ڈی بی نے اعلام یہ میں کہا ہے کہ پاکستان کی کرونا وائرس سے نمٹنے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اس فنڈ سے اسپتالوں تشخیصی لیبورٹریوں تبی سہولیات کو مستحکم کرنے کے لیے تبی سمان کی خریداری میں مدد ملے گی فنڈ سے حکومت پاکستان کی درخواست پر جاری کیے جا رہے ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی پھیلا کر رکھ دی ہے علمگیر وباہ کی وجہ سے کاروبار زندگی مکمل طور پر موتل ہو کر رہ گیا ہے مکمل لاکڈاؤن کی وجہ سے دیہاری پیشہ مزدور شدید متاثر ہوئے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی اس موزی بیماری کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے اور لاکڈاؤن کی وجہ سے ہر قسم کا کاروبار مکمل طور پر بند ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے دیہاری پر کام کرنے والے مزدور بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے ایک مزدور محمد حسین کا کہنا تھا کہ تین ہزار روپے میں گزارا تو بہت مشکل ہے میں کراچی میں مزدوری کر رہا ہوں اور پنجاب کا رہنے والا ہوں شناکتی کارٹ کا نمبر ارسال کرنے کے بعد مجھے کہا جا رہا ہے کہ پیسے لینے پنجاب پہنچوں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کا شناکتی کارٹ رکھنے والا کہیں پر بھی ریلیف لے سکتا ہے صوبائیت کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جماعت کی بھی بات ہو رہی ہے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں میں مزدور ہوں کہاں جاؤ مینے کا گزارا تو بہت مشکل ہے تین ہزار پہ میں بہت ہی مشکل ہے دوسری بات یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے لاک کر دیا ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا ہم دو یہاں پھسے ہوئے ہیں کوئی پنجاب کا ہے کوئی سرات کا ہے کوئی کشمیر کا ہے یہاں پہ کوئی تحصے پرستی کی بات نہیں میں پاکستانی ہے میرا شناکتی کارٹ پاکستانی ہے ٹھیک ہے اور پاکستانی شناکتی کارٹ رکھنے والا آدمی کہیں پہ بھی وہ ریلیف لے سکتا ہے کیونکہ وہ کمپیٹر رکھو اور کمپیٹر پہ سب کو دو اور کمپیٹر پہ آ جاگا کہ بھائی اس آدمی نے لیا ہے نہیں لیا ہے چاہے وہ کہیں کبھی ہو اس میں صوبہیت کی بات نہیں ہونی چاہیے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد حکومت سن نے کرونا وائرس ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کے تحت کم یونٹ والے بجلی اور گیس کے بل ماف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں سن حکومت نے کرونا وائرس کے باعث ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کا مصابدہ تیار کر لیا ہے محکمہ قانون سن آرڈیننس کا مصابدہ گوئنر کو منظوری کے لیے ارسال کرے گا مصابدہ کے مطابق کرونا وائرس ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس یکم اپریل سے پورے سن میں نافذ العمل ہوگا آرڈیننس کے تحت کرونا وائرس سے متاثرہ طبقات کو سماجی معاشی کاروباری ریلیف دیا جائے گا مصابدہ کے تحت تمام نجی سکولز پر بیس فیصد فیص کٹوٹی لازم قرار دی گئی ہے کوئی نجی سکول اسی فیصد سے زائد فیص وصول نہیں کر سکے گا مصابدہ کے مطابق دو سو ساٹھ یونٹ تک بجلی کا بل مکمل ماف ہوگا جبکہ دو سو اکسٹھ سے تین سو پچاس یونٹ تک بجلی بل میں پچس فیصد ریاد دی جائے گی تین سو اکیون سے چار سو یونٹ تک بجلی کا پچاس فیصد بل قابل ادائی کی ہوگا مصابدہ میں کہا گیا ہے کہ اسی گز تک مکانات کے تمام پانی کے کنیکشنز کے حامل بل ماف ہوں گے مصابدہ کے مطابق مالک مکان قرائے داروں کو ادائیگی میں مکمل یا جزوی ریاد دینے کے پابند ہوں گے مصابدہ کے مطابق ایک سو پچپن یونٹ تک گیس کے بل ماف کیے جائیں گے سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تھا نوٹیفیکیشن پٹن یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے